الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ السجد المسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ اچھا ایک نیچر ہوتی ہے کہ ہم جب کسی سے امتحاناً سوال کرتے ہیں نا اچھا سا امتحاناً سوال کرنے سے منع بھی کیا گیا اساتذہ سے امتحاناً سوال کرنے سے منع کیا گیا امتحاناً سوال کرنے والے کے پڑھے پڑھے کچھ نہیں پڑھتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ امتحاناً سوال کرنے والے کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس کو پھسانا ہی پھسانا اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو امتحان سے ہٹ کر سوال کرتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے سیکھنا اس کو بات سمجھ آئے جیسے ہم علم مولانا نعیم صاحب اب صاحب کا پرورام تھا کہ فجر کی جو سنتیں ہیں نا وہ کلیر ہونی چاہیے فجر کے بعد ٹھیک ہے تو آگے سے بتایا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو انہاں پھر قضاء کیوں پڑھ سا کرنا اب بخاری شیف کی روایت سے بھی اس طرح کل ایک اور سوال آیا وہ کہتا ہے جی آپ مقاری صاحب تھے اب ہوا کیا مقاری صاحب نے تین رکتیں پڑھا دی تین رکت پڑھا کے تو سلام پھیر دیا مقتدی نے بتایا اب آجی رکتہ تین ہوئی ہے انہاں کھڑا ہوگے نماز ویسی پڑھا دی ایک رکت پڑھا کے سلام پھیر دیا تو کسی نے بتایا یار اس طرح نا بات چیت ہو گئی ہے تو اب یہ نماز دوبارہ دے پڑھنے کمال دی کر لے بھئی کیونے نماز دوبارہ پڑھنی پڑھ گی وہ نے پوچھانا شروع کر دیا اب چونکہ اس کی نیچر بن چکی تھی کہ میں نے ہارنا نہیں ہے اب وہ جس بھی مفتی کو جس بھی مولوی کو فون کرتا نا وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ یا تو میرے موقف کے مطابق فیصلہ دے دے یا پھر یہ ہے کہ یہ سیدھا ہو جائے اچھا اس نے مجھے بھی کال کی تو کہتا جی وہ اس طرح کہتا ہے میں نے بتایا کہ اگر بات چیت ہو گئی ہے تو نماز نئے سریعت پڑھے کہتا ہے عزالیدین والی جو روایت ہے بخاری شریف کی میں نے کہا آپ کس کو فالو کرتے ہیں کہتا ہے جی حدیث کی بات کریں آپ میں کہا آپ ہنفی نہیں ہیں اچھا بعض اب سننے والے ٹینشن میں پڑھ جائیں گے یہ دیکھو جی حدیث سے مخالف آگی نہیں یہ اس کو کہہ رہا تھا باقیوں کو نہیں کہہ رہا جن کی طبیعت ناساز ہے ان کا ابھی حل ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں جی حدیث دکھائیں پہلے تو میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حدیث کے مقابلے میں حدیث ہی ہونی چاہیے کیونکہ امام نے سمجھایا تو وہ تو نہیں ماننا کہتا ہے دیکھیں یہ حدیث جب آگئی تو پھر تو امام کی بات نہیں نہ مانے گے میں کہہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کو پشاب کی آپ کی خیال میں کھڑے کو پشاب کرنا جائز ہے یا جائز ہے وہ تو نہیں کرنا چاہیے میں کہہ آپ حدیث دکھائے نا سرکار نے فرمایا کھڑے کو پشاب نہیں کرنا چاہیے نہیں اس بارے میں پڑا تو نہیں ہے تو میں کہہ عمل کس طرح کرنا ہاں امام کی بات پر یہ عمل کر رہا ہے نا تو صراحتاً کسی چیز کی ممانت ہونا اور پھر یہ چاہنا کہ بخاری اور مسلم میں ہو یہ اقل مندی نہیں ہوتی خیر اس کو میں نے عمدت القاری کا پھر حوالہ دیا کہ فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اسی طرح نماز دو رکتوں پر سلام پھیرا تو بعض میں لوگوں کی بتانے پر آپ نے نئے سرے سے نماز پڑی خیر اس کو معاملہ کلیر ہوئی گیا اللہ کر کے تو کچھ کچھ وہ بھی سیکھنے کی غرض صحیح تھا اس کو پھر میں نے سمجھایا کہ آپ اپنے دلائل سمجھنے سمجھانے کے لئے بیعث نہیں کر رہے ہیں قصہ مختصر کے امتحان لینے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں سوال کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو سوال کرنے والا اللہ اپنے سیکھنے کے لئے کر رہے ہیں تو وہ طلبہ کرتے ہیں ان کو امتحانا سوال ہی نہیں کرنا چاہیے دوسرا ہوتا ہے کہ جو امتحان لیتے ہیں تو امتحان لینے والے بھی دو طرح کے میں نے آپ کو ارز کیا ایک امتحان لینے والا وہ ہوتا ہے جو بچے کی نیچر بچے کی کپیسٹی چیک کرتا ہے کہ بچہ کس قابل ہے بعض وقت اچھی بلی بات بچہ نہیں سنا پا رہا ہوتا ہے تھوڑا سا غور کروائیں گے نا اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سے دیتا ہوں بچہ اگر سٹوڈنٹ ہے نا میں نے کئی مرتبہ اپنے حفظ صاحب کی جگہ پر پڑھا کے دیکھا ہے بچہ سبق سنانے آئے اس نے کہا خالہ کا راضہ کا ہتنی پڑھا آگے پڑھو نہیں آگے نہیں آنا بھئی کیوں نہیں آتا استاذ صاحب نے دیا ہی نہیں اس کو پوچھ لو اچھا اس کو جوڑ کر ہجے کر اس کے ہجے کرے گا آجے کرے گا اب ہم نے نا طلبہ کی استعداد چاہ کرنی ہوتی ایک تو یہ ہے کہ طلبہ کی استعداد چاہ کرنی دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے لابی آپ نے کوئی سو بچہ آیا آپ پا داسی رکھنے باقیانوں آپ پا فیل ہی کرنا ہے ایٹ ٹیلل آلین تو یہ ہاتھ جوڑ کے التجائے اسادسہ کے لیے کہ اگر آپ امتحان اس غرض سے لے رہے ہیں کہ بچہ پاس نہیں ہونے دینا تو آپ استعد ہیں کوئی بچہ پاس نہیں ہو کیونکہ شاگرد شاگرد ہی ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ کوئی شاگرد بھی ایسا نکلے کہ وہ استعداد کو بھی ٹاپ کرے وگرنا شاگرد پس جائے گا ہمارے ہاں بعض وقت جو ٹیسٹ دیتے ہیں نا گریڈنگ کے لیے دیتے ہیں دگر دیتے ہیں تو اس میں بھی فرق ہوتا ہے جو استاز جو ٹیسٹ لینے والا تجربہ کار ہے دس پندرہ سال کا اس کا ایکسپیرینس ہے تو وہ جب سنتا ہے تو اس کے سننے کا انداز دیمہ ہوتا ہے نارملی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب کوئی سننے والا دو تین سال ہی ہوئے ہیں کہ وہ امتحان لینے لگا تو اس کا انداز ذرا سخت ہوتا ہے رویت سخت ہوتا ہے اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ثابت کروں کہ تجھے کچھ نہیں آتا اور مجھے آتا ہے اور اس میں کئی آکے طلبہ جو فارغوں تحصیل ہوتا ان کا کبھاڑا ہو جاتا ہے ہمارے ہوئے ہیں نا پانچ چھے میں سے ایک بچہ جو سب سے بہتر تھا وہ رہ گیا تو استعداد ایک ہوتا ہے استعداد چیک کرنا تو اسادزہ سے میری یہی گزارش ہے کہ اسادزہ چاہے میلز ہیں چاہے فی میلز ہیں دونوں میں ہی چیک یہ کرنا ہوتا ہے کہ بچہ یا طالبہ اس کے اندر یہ کپیسٹی ہے بات کو سمجھنے کی پرکھنے کی کیونکہ آپ جتنا مرضی سن لیں جتنے مرضی تحقیق کروا لیں آخر جس نے جو پڑھانا ہے اس نے تیاری تو کرنی ہے اس کی تیاری کر کے پڑھانا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پوری کتاب دیتے ہیں جی اس کو ابھی حل کر کے دکھاؤ مطلب تدریسی ٹیسٹ ہے یا دیگر ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ان میں اچھا اس میں ابھی صرف اس سال کی بات نہیں ہے اگلے سال دو سال بعد یہ ٹیسٹ دینے والی یا دینے والے اگلی مرتبہ آئیں گے نا تو اگلی مرتبہ یہ بھی چودری بن جائے دیکھیں نپک رکھنا حالانکہ استعداد دیکھنی ہوتی ہے استعداد دیکھ کے ہاں آپ کی مجبوری ہے کوئی آپ نے پہلے سے بتا دیا ہوا ہے تو پھر الگ معاملہ ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب پڑھا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری توجہ اتنی نہیں ہوتی پڑھاتے وقت ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس صرف کتاب اور اس کے بعد جب ہم اگزیم لیتے ہیں ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس وقت ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہیں بلڈوزر چلانا ہے اس کے یہ طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے یا تو آپ ابتدا میں اتنی محنت کروائیں اتنی محنت کروائیں کہ تھرسلی ڈال دیں پتہ چل دے کہ سبق جو ہے وہ داستہ دن لگا رہے ہیں یا تو اس طرح پڑھائیں پھر اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے دیکھیں آپ لوگوں نے بھی آگے جانا ہے تو طلبہ کے لیے میں یہ بات نہیں عرض کر رہا طلبہ کو تو اپنی استعداد بڑھانی ہی چاہیے طلبہ کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر ہر چیز کا پتہ ہے مثال کے طور پر آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں اس طفح آپ اس طفح ٹیسٹ دے رہے ہیں اور آپ کے ٹیسٹ آپ نمبر نہیں آیا آپ فیل ہو گئے تو اب ایک مرتبہ اگر پاس ہو گئے تو بڑی اچھی بات ہے اگر پاس نہیں ہوئے تو اب پورا سال اس طرح محنت کریں اس طرح محنت کریں کہ کمال ہو جائے یہ جو آپ آج ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ عموماً طلبہ کے لیے نہیں ہے کہ آپ کہیں ہاں ہاں ساٹھے تیویں سختیاں کر رہے ہیں نہیں ظلم کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ طلبہ کے لیے تو مشورہ یہی ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے محنت کریں یہ گزارش اساتزہ کو ہے کہ آپ جب پیپر بنا رہے ہیں تو آپ نے یہ پیپر بناتے وقت یا آپ نے جو جس انداز سے پڑھا ہے وہ انداز مددے نظر رکھنا ہے مثال دیتا ہوں کہ ہم نے کسی چیز کی نہ بھی تحقیق کرنی تو آپ نے لفظ بولا ہے کوئی لفظ بولا ہے وہ لفظ دیکھنا ہے مفرد ہے یا مرکب ہے با معنی ہے بے معنی ہے تو بے معنی ہے ہمارے تعلق کو نہیں با معنی ہے با معنی ہے تو پھر دو چیزیں دیکھیں مفرد ہے یا مرکب ہے مفرد اور مرکب میں سے آپ نے مرکب دیکھا ہے تو مرکب کون سا ہے مرکب میں مفید ہے غیر مفید ہے غیر مفید ہے تو کون سی قسم ہے اور مرکب میں مفید ہے تو انشائیہ ہے انشاء ہے یا خبر ہے خبریہ کتنی قسم میں ہوتی ہے انشائیہ کتنی قسم میں ہوتی ہے یہ آپ نے بتانی ہے اور اگر آپ نے مفرد بولا ہے تو مفرد میں سے آپ اگر نہ بھی تحقیق کر رہے ہیں تو آپ نے صرف یہی بتانا ہوتا اسم فیل حرف میں سے کیا ہے کیونکہ اس کو ہی جوڑنا ہوتا اسم فیل حرف کو اب نحب کے اندر یہ دیکھنا ضرور نہیں ہوتا کہ مصدر ہے کہ جامد ہے آپ نے اس کو مفرد کو دیکھا تو اس کی مختلف طریقے سے تقسیمات ہیں معرفہ ہے یا نقرہ ہے نقرہ ہے تو کون سا ہے معرفہ ہے تو یہ کون سا ہے معرفہ کتنی قسم میں ہے اور وہ کون کون سی ہے ان میں سے یہ کون سی ہے پھر آپ واحد تصنیہ جمع کے اعتبار سے دیکھ لیں گے کہ واحد ہے تصنیہ ہے جمع ہے کیا ہے ٹھیک ہے پھر جمع کتنی قسم میں ہیں اور پھر آپ آگے آجے تذکیر و تانیس کے اعتبار سے مذکر ہے یا معنیس ہے معنیس ہے تو اس کی دو طرح سے تقسیم کی گئی ہے ان میں سے ایک تقسیم کے اعتبار سے یہ کیا ہے دوسری تقسیم کے اعتبار سے یہ کیا ہے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے پھر اگر آپ اس میں آگے چلے جاتے ہیں معرفہ مبنی ہے مبنی ہے تو معبنی الاصلہ ہے ٹھیک ہے پھر اگر معرب ہے تو معرب کی کون سی قسم میں ہیں کون سی قسم میں غیر منصرے وگر آپ کہہ دیتے ہیں یا آپ جو بھی بولتے ہیں اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہے تو اتنا ہی ہونا چاہیے اب مطلب اگر فیل بولا ہے تو پھر سرف کے اندر تقریباً بات چلی جاتی ہے فیل ہے تو کون سا فیل ہے ٹھیک ہے فیل ہے ناکس ہے فیل ہے تام ہے اگر ناو کے اندر رہنا ہے تو کیونکہ اس کے اندر بات چیز زیادہ ہوتی تو یہ آپ نے بتانے ہوتا ہے اب ایک لفظ کو لے کے اس کی اتنی تحقیق کرنی اتنی تحقیق کرنی کہ جس طرح کیسے نے تخصص کیا اس طرح کر کے پوچھنا تو پوچھنا آسان ہے یہ جب جواب دینا ہوتا ہے اس وقت پر چل جاتا ہے مجھے کسی نے بتایا کہ ایک ٹیسٹ لینے والے نے ایک بندے کو چار پانچ مرتبہ فیل کر دیا تجوید کا ٹیسٹ دعاد نہیں نکل رہی آپ سے آئین بھی آئین تو چلو خیر گزارہ وجہتا ہے دعاد اس طرح نکالنی چاہیے کہ یہ خون نکلے میں کہے پتہ نہیں کہ تو کٹ کے لے آئینے بندے اس طرح کا مخرج ہونا چاہیے کہ خون نکل آئے سبان اب وہ ٹیسٹ دینے والے سے میں نے کہا میں نے کہا تو کہا ابھی میں نو رہن دیو اگر تسیل پہلے خون کٹ کے بھاؤ بھئی پہلے آپ تو کرے نا یہ کوئی تک ہے تو یہ جو اساتذہ ہیں اللہ کرے ان تک بھی میری بات پہنچ میرے سے ہزار بار اختلاف کر سکتے آپ کہ جی آپ طلبہ کو چوڑ کر رہے ہیں آپ یوں کہہ رہے ہیں یوں کہہ رہے ہیں میرے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں مگر ایک بات ذہن میں رکھئے کہ میں نے بچوں کو خودکشی پہ مجبور ہوتے بھی دیکھا ہے سات آٹھ سال پڑھنے کے بعد جب آپ کی صرف سکتی کی وجہ سے ٹھیک ہے سات آٹھ سال جو اس نے پڑھا اس کا ایکزیم بھی اچھے رہے سارے معاملات اچھے رہے اور آج آپ پہ آئی ہے تو آپ نے اس کو فارق کر دی یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے آپ بچے کی استعداد چک کریں اب بچے ہاں اگر آپ نے پڑھایا ہے تو پھر چک کرنے میں ایک حرج ہی نہیں ہے آپ نے پڑھا دی ایک بات آپ نے تخصوص کروا دی ہے اب ایک بچے نے پڑھی خلاصتوں نا پڑھ لی ہے اور بچے نے جناب شرمید پڑھ لی ہے ہدایتوں نا پڑھ لی کافیہ بھی نہیں پڑھا آپ اس کو ملہ عبدالغفور تک لے گئے نہیں تو دس مسئلہ لکھیا ہے چونکہ اس طرح تھی اینجی کرنا ہے تجھے آنا چاہیے جان سے مرضی سیکھیا یہ کوئی تک نہیں تو جس کو جس لیول پہ آپ چیک کر رہے ہیں اسی لیول کی باتیں ہی پوچھی جانی چاہیے ظاہر ہے ہم اگر ایک ہی کتاب کے اندر یہ کتاب کا ٹیسٹ ہے لیکن آپ نے سارا آز بار اس کو کرنا ہے ہمیں کوئی نہیں پتا آپ چاہے ساری کتابیں پڑھ لیں تو پھر پڑھانے کی فائدہ ہی نہیں مطلب ہے کہ ایک ہی کتاب پڑھاؤ آگے ہدایت اندہ کافیہ شرم اللہ جامعی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ درجہ بندی کا اگر اعتبار نہیں ہے یہ اثر میں بعض ٹیچرز کی طرف سے یہ معاملہ آیا ہے تو میں نے اس لیے سوچا کہ اس پہ ارز کروں بچہ ہنہار ہوتا ہے بتا بھی سکتا ہوتا ہے لیکن بچہ کلیر بات نہیں بتا رہا ہوتا اس کے ذہن میں مائنڈ جو ہے نا وہ اس کا بالکل چیز ہو جائز ہے تو ایک تو جب ٹیسٹ لیں تو اسادزہ کو یہ چاہیے کہ محول انوائرمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ فرینکلی سامنے والے کا دل جو ہے نا وہ سہما ہوا نہ ہو یہ ہوتا ہے عمومت سہما ہوا نہ ہو انٹریوز جب لینا ہے تو بالکل نارمل محول ہونا چاہیے جو بچہ آپ کے پاس آکے بیٹھتا ہے یا کوئی طالبہ آپ کے پاس آکے بیٹھتی ہے تو ٹیچرز کو خوش اخلاقی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے اس کو پانی دیں اس کو ریلیکس کریں اس کو حوصلہ دیں کہ جو بھی آپ سے پوچھا جائے گا انشاءاللہ آپ نے سارا پڑھا ہو اور آپ نے صحیح سی بتا لے نا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ریلیکس ہو کے بتائیں تو امید ہے کہ نرمی ہو جائے گی تو آسانی ہو جائیں گے آپ اپنا جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ پوری کریں آپ انٹریو لے رہے ہیں آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں آپ امتحان لے رہے ہیں کہیں بھی لے رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ درست نامی جہاں بھی لے رہے ہیں آپ سامنے والے کو ایک محول اچھا دے دیں گے نا تو ممکن ہے وہ اپنا معافی زمیر اچھے طریقے سے بیان کر سکے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو آپ نے پڑا ہوا ہے اس سے بہتر انداز سے آپ کو بتا سکے اچھا یہ بھی قسم نہیں کھا لے نہیں اسادزہ نے کہ نی جی میں ویسی پڑے ہمیں پڑا مانگی یہ ہی بس کی اسادزہ اکثر بلکہ صرف کے ایک استاذ کے میں نے سنا تھا وہ کہتا ہے مار کے بغیر صرف نہیں آ سکتی ہنہیں مار کے بغیر انہوں پتا ہوں تھا پتر اے مار کے ہی ہو نہیں اے لون مرچانہ کہ بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بھائی جیسے ہم نے پڑا ہے ویسی پڑا رہا ہے تو آپ نے ساری زندگی مار کھا کھا کے پڑا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ آگے بھی مار مار کے پڑھائیں ٹھیک ہے نرمی رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوزل آسانی ہو جائے گی میرے شیخ طریقت امیرے علیہ السلام دامت و برکاتم العالیہ اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے آپ کی سوچ اور فکر وگرنا مدارس کے اندر کس طرح سختیاں اور کس طرح کے معاملات آتے رہتے ہیں یہ بڑی سختیاں رکھی ہوئی ہیں اس وعلے سے کہ مدارس کے اندر مار کھٹائی والا معاملہ رہو طلبہ کا ذہن بنایا جائے طلبہ کو یہ حوصلہ دیا جائے کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کریں گے تو جس لیول کا آپ امتحان لے رہے ہیں اسی لیول کی بکس کو مدد نظر رکھیں خود نیچے اتر کے تو آپ طلبہ سے پوچھیں میں آخر پہ ایک بات ارز کروں امتحان لینے والا یا پڑھانے والا تین طرح کا ہوتا ہے پوچھنے والا تین طرح کا ہوتا ہے ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو مطلب پروفیسر لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ کمے کے کنارے پر کھڑے ہو گئی اشارہ کرتے ہیں رسی پھینکی آجا بھی باہر تو آگے والا رسی کو پکڑتا ہے بندہ باہر آجا کچھ کو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس رسی بڑی نہیں ہوتی اور اس کے پاس اس کو بھی پکڑنے کا طریقہ صحیح نہیں آرہا ہوتا اور آپ کو کمے کے اندر رسی لٹکانی ہوتی ہے خود بھی جھکنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تیسرا وہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمے میں اترنا پڑتا ہے ریسکیو کرنے کے لیے کمے میں اترنا پڑتا ہے تو بچے مختلف قسم کے ہوتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ جس کو کوندہ ذہن سمجھ رہے ہوتا ہے بعض میں وہی بہت بڑا استاذ بن جاتا ہے آپ کے امتحان سے ڈی گریٹ ہوا بچہ کل کو اپنی اکیڈوی بنا کے تو بہت اچھے طریقے سے جلا رہا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے وہ تو آپ یہ دیکھیں جس کے آپ سامنے بیٹھے ہیں جس کو آپ سن رہے ہیں جس سے آپ کچھ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کے ہے ٹھیک ہے اگر استعداد ہے اگر وہ کر سکتا ہے تو اس کے اوپر نرمی کریں اس کو محول ایسا دیں کہ بعض اوقات آپ کو جھک کر ٹھیک کمے میں اتر کر یا پھر باہر کھڑے کھڑے تینوں قسم کی صورتیں ہو سکتی ہیں بعض طلبہ آپ کے پوچھتے ہی بتا دیتے ہیں بعض کو آپ تھوڑا سا ریلیکس محول دیں گے تو بتائیں گے بعض کو آپ بالکل قریب جا کے محبت دے کے جب سمجھیں گے تو ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں وہ بہت بڑا استاذ بن جائے اور آپ کو دعائیں دے اللہ تعالی ہم سب کو بھرپور طریقے سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے طلبہ جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے محنت فرمائے ہارنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہارنے والے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ جو ہار ہوتی ہے یہ کامیابی کا ایک ناکامی کامیابی کا ایک زینہ ہوتی ٹھیک ہے تو جو ابھی تدریسی ٹیسٹ کی تیاری کریں گے یا کر رہی ہیں طالبات ان سب کے لئے گزارش یہ ہے کہ سابقہ جو تجربات ہیں سابقہ جو پیپرز ہیں ان کو دیکھیں ان کے اوپر گوھر و فکر کریں اور اتنی گہرائی میں نہ جائیں کہ آپ کو اتنا فصاحت و بلاغت کو دیکھا جائے قرآن پاک کی کہ خشو خدو ہی گائب ہو جائے پتہ ہی نے جلے پڑھنے کی پہ ہیں اتنا تجوید کو مدن نظر رکھا جائے کہ ایک رکھتے ہی بھول جائے اتنا ہی کریں اب یہ بھی ایک سلسلہ چال نکلا ہے بات آگی ذہن میں کہ یہ بھی ایک سلسلہ چال نکلا ہے کہ جہاں پہ ہم نے ترقیبیں کرنی ہوتی ہیں وہاں ترقیبیں نہیں ہو رہی اب سرف و ناو پڑھتے وقت جب جس وقت بچات چل رہا ہوتا اسی وقت اس کو مکمل طور پر تحقیق کر لینی چاہیے اور اس کو ڈگری پہلے ہی جاری کر دیں میرا مشورہ یہ ہے کہ جو سرف و ناو میں بچے فیل ہوتے ہیں سرف و ناو میں بچے فیل کوئی اس طرح کی صورتہ لونی چاہیے جو سرف و ناو میں پھیل ہوں ان کو اولا سے آگے چلائے نہ جائے باقی سارے ایکزام بھی پاس کر جائے سارے پیپرز بھی پاس کر جائے اس کو آگے نہ جانے دیے جائے جو آپ نے چھٹے سال کے بعد جا کے ان کی کرنی ہے نا صفائی کہ جی ان کو یہ نہیں آتا تو ان کو وہ نہیں آتا تو ان کو فلانی آتا ان کو اولا میں ہی دو تین سال لگوائیں ان کو سپیشلائزیشن کروائیں اولا کے اندر تاکہ بعد میں جا کے یہ باتیں نہ کریں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ مرکات پڑھاتے ہوئے ترقیبیں سن رہا ہوں یہ طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے اللہ عمل کی توفیق اطاف کرو